موسیقی وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشن ایک مظاہر کی سنسنی خیز داستہ آپ کے لیے بیش خدمت ہے مشنل کشمیر سکھ ڈرائیور سیولین کپڑوں میں تھا ظاہر ہے کہ وہ پولیس کا آدمی ہی ہوگا یہ بس تھانے سے حوالاتیوں کو عدالت میں لے جانے کے لیے استعمال ہوتی تھی میں بھاگ جانا چاہتا تھا مگر بھاگنے کا مقام نہیں تھا سکھ ڈرائیور نے دو تین بار ہون دے کر انچی آواز میں کہا آجاؤ باؤ اندر آجاؤ کہاں جانا ہے اس نے اپنے ساتھ والی کھڑکی کھول دی میں اندر جا کر بیٹھ گیا بس آگے چل پڑی سکھ ڈرائیور ہنسمک قسم کا آدمی تھا کہنے لگا باؤ تم شاید پولیس کی گاڑی دیکھ کر ڈر گئے ہو فکر کرنے کی کوئی بات نہیں یہ گاڑی ضرور پولیس کی ہے مگر میں پولیس کا آدمی نہیں اس نے بتایا کہ امریچ سر میں اس کا موٹر ورک شاپ ہے یہ گاڑی جالندر سٹی پولیس کی ہے اور رنگ کے لیے اس کے پاس امریچ سر آئی ہوئی تھی اور اب وہ اسے واپس جالندر لے جا رہا ہے اس نے مجھ سے پوچھا کہاں جاؤ گے تم تمہارا نام کیا ہے کیا کام کرتے ہو ایک ہی سانس میں اس نے مجھ سے تین سوال پوچھ لیے میں نے اس قسم کے سوالوں کے جواب پہلے ہی سوچ رکھے تھے میں نے اسے اپنا فرضی ہندوانہ نام بتایا اور کہا کہ میں امریچ سر کے گالج میں پڑھتا ہوں اور جالندر اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں فکر کی کوئی گالی نہیں ہے سمجھو جالندر پہنچے کے پہنچے میں جیٹی روڈ پر ساٹھ میل سے کم گاڑی چلاتا ہی نہیں سکھ ڈرائیور نے کہا سامنے ایک گائے آگئی سکھ ڈرائیور نے اسے گالی دی اور بریک لگا کر ہورن پر ہان دینے لگا وہ گائے کو گالیاں دیتا کچھے پر سے گاڑی نکال کر آگے لے گیا جالندر وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا مجھے تب پتہ چلا کہ میں امریچ سر سے پیدل چلتے ہوئے دس پندرہ میل کا فاصلہ تیہ کر چکا تھا تھوڑی دیر بعد ہی جالندر شہر کی آبادی شروع ہو گئی ہر طرف سکھ ہی سکھ نظر آ رہے تھے اس سے پہلے میں نے اتنے سکھ کبھی نہیں دیکھے تھے جالندر شہر بھی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا مجھے معلوم تھا کہ بس پولیس ٹیشن جائے گی میں نے سکھ ڈرائیور سے ایک جگہ رکھنے کے لیے کہا بس سردار جی میں یہیں اتروں گا میں نے سردار جی کا شکریہ ادا کیا اور بس سے اتر گیا یہاں سے مجھے ریلوے سٹیشن جانا تھا میں نے ایک سائیکل رکشہ دیکھا جو خالی تھا میں اس میں بیٹھ گیا اور اسے ریلوے سٹیشن چلنے کو کہا سائیکل رکشے والا بوڑا سکھ تھا وہ آہستہ آہستہ رکشہ چلاتا ایک طرف کو چل پڑا کئی بازار آئے اور گزر گئے میں نے اس سے پوچھا کہ سردار جی دلی جانے والی گاڑی کس وقت چلتی ہے رکشے والے سکھ نے ہامتے ہوئے کہا پتہ نہیں جی سٹیشن پر جا کر پتہ کر لیں جالندر ریلوے سٹیشن کی ایک طرف رکشہ رک گیا یہاں کافی لوگ تھے میں اگرچہ امریت سرد سے کافی دور نکل آیا تھا مگر میں ابھی تک پنجاب میں تھا اور اپنے آپ کو خطرے سے محفوظ نہیں سمجھ رہا تھا اس لئے بڑی احتیاط سے کام لیا ٹکٹ میری جیب میں تھا ایک پولیس سے پتا کیا تو معلوم ہوا کہ دلی جانے والی ٹرین شام کو چھے بجے آئے گی اس وقت ابھی دن کا ایک بھی نہیں بجا تھا اتنا وقت گزارنا میرے لیے ایک مسئلہ تھا سب سے پہلے تو میں نے سٹیشن کے سامنے ایک دکان میں بیٹھ کر دال روٹی کھائی پھر سٹیشن کے سامنے والی بازار میں ہی ادھر ادھر پھرنے لگا ایک جگہ سینیما ہاؤس نظر پڑا ایکٹر ایکٹرسوں کے بڑے بڑے بورڈ لگے تھے معلوم ہوا کہ اس سینیما ہاؤس میں سبح دس بجے سے لے کر رات کے بارہ ایک بجے تک مسلسل فلم چلتی ہے اس وقت بھی کوئی فلم چل رہی تھی میں نے ٹکٹ لیا اور سینیما ہاؤس میں آ کر بیٹھ گیا یہاں میں بڑے سکون سے وقت گزار سکتا تھا فلم کا نام مجھے یاد نہیں مجھے فلم میں کام کرنے والے ایکٹروں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی میں تو وہاں وقت گزارنے آیا تھا آنکھیں سٹرین پر فلم دیکھ رہی تھی پاکستان کا نمبر ایک دشمن ہے اور جس نے پاکستان کے جائز وجود کو کبھی تسلیم نہیں کیا میں یہی چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہردہ زلہ ہوشنگ آباد کی جنگلوں میں مجاہد کمانڈو کمال شاہ کے پاس پہنچوں ان سے فوجی کمانڈو کی ٹریننگ حاصل کروں اور پھر کشمیر میں آ کر حریت پرست کشمیریوں کے شانہ بشانہ بھارتی فوج کے خلاف لڑوں اور کافروں کو مارتا ہوا شہید ہو جاؤں اور اگر شہادت کا رتبہ حاصل نہ کر سکوں تو جب تک مقبوضہ کشمیر بھارتی ظلم و استبداد کی شکنجے سے آزاد نہیں ہو جاتا اس وقت تک کافروں سے جنگ کرتا رہوں اور جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جائے تو واپس پاکستان جا کر اپنے باپ کی قبر پر فاتحہ پڑوں اور پھر بلند آواز میں کہوں میاں جی کشمیر آزاد ہو گیا ہے میں نے آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے مجھے پتہ ہی نہ چلا اور فلم ختم ہو گئی میں یہی سمجھا کہ فلم ختم ہو گئی ہے مگر معلوم ہوا کہ انٹرول ہوا ہے پہلے سوچا کہ اندر سینما ہال میں ہی بیٹھا رہوں پھر خیال آیا کہ باہر نکل کر چائے پینی چاہیے حالانکہ مجھے چائے کی طلب کبھی نہیں ہوئی تھی مگر وہ جو کہتے ہیں کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے میں بھی کسی غیبی طاقت کے اشارے سے سینما ہال کے باہر آ گیا باہر دن کی روشنی تھی ابھی کتنا دن باقی تھا مجھے شام کے ساڑھے پانچ بجانے تھے کیونکہ جالندر سے دلی جانے والی گاڑی شام کے چھے بجے چلتی تھی سینما کے ہاتھے کے اندر ہی ایک طرف دیوار کے ساتھ چائے پان سگرٹ کی دکانیں تھی میں ایک دکان کے پاس کھڑے ہو کر چائے پینے لگا چائے پینے کے بعد میں نے جیب سے پیسے نکال کر چائے والے کو دیئے اور پان سگرٹ کے کھوکے کی طرف پڑھا میں سگرٹ کا عادی نہیں ہوں مگر کبھی کبھی چائے پینے کے بعد سگرٹ پینے کو جی چاہتا ہے میں نے پان سگرٹ کے کھوکے کی طرف قدم اٹھایا ہی تھا کہ کسی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ دیا میں نے پلٹ کر دیکھا میرے سامنے ایک کانسٹیبل کھڑا تھا اس کے ساتھ ایک سیویلین کپڑوں والا آدمی بھی موجود تھا جو سکھ نہیں تھا یقینا ہندو ہوگا اور خفیہ پولیس کا آدمی ہی ہو سکتا تھا ایک لمحے کے لیے میں کام اٹھا مگر فوراں میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بڑے اعتماد سے پوچھا کیا بات ہے سکھ کانسٹیبل اور خفیہ پولیس والا دونوں میری طرف گھور کر دیکھ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی سکھ کانسٹیبل نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا کون ہوئی تم میں نے یوں ہی کہہ دیا بھگوان کا بنایا ہو آدمی ہوں تمہیں نظر نہیں آرہا ہندو خفیہ پولیس والے نے میری گردن پر ہاتھ رکھ کر زور سے دباتے ہوئے پوچھا امرت سر کیا لینے گئے تھے سکھ کانسٹیبل نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچا اور گالی دے کر کہا ہمارے ساتھ تھانے چلو سب پتا چل جائے گا تم پاکستان سے یہاں کس لیے آئے ہو اس نے مجھے آگے کو تھکہ دیا بس یہی سکھ کانسٹیبل کی غلطی تھی اور وہیں میں نے پلک چھپکتے ہی اقل سے کام لیا جیسے یہ تھکہ کھا کر میں اس سے دو قدم آگے لڑکڑایا وہیں سے سیدھا ہو کر بجلی کی طرح اتنی زور سے اور اتنی تیزی سے بھاگا کہ مجھے خود نہ پتا چل سکا کہ میں کب سینما ہال کے ہاتھے سے نکل کر بازار میں آیا اور بازار میں جاری ٹریفک سے بچتا بچاتا اسی طرح دوڑتا کب دوسرے بازار میں پہنچ گیا میرے پیچھے کانسٹیبل اور اس کے ساتھ ہی کہ بھاگنے اور شور مچانے کی آوازیں آ رہی تھی مگر یہ میری زندگی اور موت کا سوال تھا خدا جانے اسی وقت میرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ میں اتنی تیز رفتاری سے بھاگتا چلا جا رہا تھا جس کسی کے پاس سے گزرتا اپنے آپ کو بچانے کے لیے پرے ہو جاتا اور مجھے راستہ دے دیتا اور میں اسے حیران پریشان چھوڑ کر آگے نکل جاتا مگر مجھے اپنے پیچھے لوگوں کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں ابھی تک آ رہی تھی یہ آوازیں میرا پیچھا کر رہی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ پولیس میرا تاقب کر رہی ہے میں دوڑتے دوڑتے ہاپنے لگا تھا مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں زیادہ دور تک نہیں دوڑ سکوں گا اچانک میرے سامنے ریلوے پھاٹک آ گیا اور پھاٹک بند تھا ٹریفک کروکی ہوئی تھی میں نے بھائیں جانب ایک نگاہ ڈالی تو ایک ریل گاڑی کو چھک چھک کرتے آتے دیکھا میں اس قدر گھبرایا ہوا تھا کہ مجھے اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ میں ریل کے نیچے آ سکتا ہوں میں نے دوڑ کر ریلوے لائن پار کر لی این اسی لمحے ٹرین سیٹی پر سیٹی بجاتی شور مچاتی میرے پیچھے سے گزر گی اس ٹرین نے میرے اور پولیس کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی ٹرین بھی مالگاڑی تھی جو بہت لمبی تھی میں نے دوڑنا بند کر دیا اور تیز تیز قدم اٹھا آتا دوسرے پھاٹک کے پہلوں میں سے نکل گیا کچھ لوگوں نے مجھے آواز بھی دی کہ پاگل ہو تم ریلوے پھاٹک کی دوسری طرف بھی فاصلے پر سڑک کی جانب درخت کے نیچے ایک لاری کھڑی تھی لاری مسافروں سے بھری ہوئی تھی ایک لڑکا لاری کے پیچھے دروازے کے پاس کھڑا آوازیں دی رہا تھا ایک سواری لدھیانہ مجھے معلوم تھا کہ لدھیانہ جالندر کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے اور یہ دلی کی طرف جاتے ہوئے ہی آتا ہے میں دوڑ کر بس میں سوار ہو گیا میرے بیٹھتے ہی بس چل پڑی میں نے خدا کا شکر ادا کیا رستے میں سڑک کے کنارے کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں آئے اور گزر گئے ایک چھوٹا سا گاؤں آیا مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا یہاں بس کچھ دیر کے لیے رکی اور پھر آگے روانہ ہو گئی کسی جگہ بس رکتی تو میں غور سے باہر کا چائزہ لیتا میں نے ایک سواری سے پوچھا کہ لدھیانہ کتنی دور ہے وہ کوئی ہندو تھا اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور پوچھا تم پہلی بار لدھیانہ جا رہے ہو میں نے کہا نہیں نہیں پہلے بھی ایک دو بار گیا ہوں مگر ریل گاڑی سے گیا ہوں وہ ہندو تھوڑی دیر مجھے گھرنے کے بعد باہر دیکھنے لگا شام کا دھند لکا کھیتوں اور آسمان کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا ایک بڑی نہر آئی بس اس کے پل پر سے گزر کر تھوڑی دور جا کر بس کی رفتار ہلکی ہو گئی پھر وہ سڑک کے کنارے پر ہو کر رک گئی کسی نے ڈرائیور سے پنجابی میں پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے ڈرائیور نے کہا پتہ کراتے ہیں ساری گاڑیاں کھڑی ہیں مجھے خطرے کی بو محسوس ہونے لگی میں نے کھڑکی میں سے گردن باہر نکال کر دیکھا دور تک لاریوں اور بسوں کی قطار لگی ہوئی تھی ڈرائیور نے کلینر سے کہا جاؤ پتہ کر کی گالے کلینر بھی سکھ تھا اور وہ دوڑتا ہوا آگے گیا سواریاں آپس میں باتیں کرنے لگیں شاید آگے کوئی پل ٹوٹ گیا ہے کسی نے کہا کوئی ٹکر ہو گئی ہوگی اتنے میں وہ مجھے واپس آتا نظر آیا اس نے اونچی آواز میں کہا سردار آگے پولیس چیکنگ کر رہی ہے میرا دل زور سے دھڑکا ڈرائیور نے گالی دے کر پوچھا کہ کس چیز کی چیکنگ کر رہی ہیں کلینر بولا کہتے ہیں کوئی پاکستانی جاسوس بھاگ گیا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری اندر سے کیا حالت ہو گئی ہوگی بظاہر میں بڑے تمنان سے اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا اور اپنے چہرے سے بلکل ظاہر نہ ہونے دیا کہ میرے اندر کیا توفان مچا ہوا ہے اب مجھے وہاں سے بھاگنا تھا ایک دم اٹھ کر بھاگنے سے لوگوں کو مجھ پر شک ہو سکتا تھا اور وہ مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر سکتے تھے میں بظاہر بڑے سکون کے ساتھ بیٹھا رہا پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے یوں ہی ٹٹولا اور ساتھ والی سواری سے پوچھا آپ کے پاس ماچس ہوگی سواری نے نفی میں سر ہلایا تو میں یہ کہہ کر نیچے اتر گیا کہیں سے ماچس تلاش کر کے لاتا ہوں سگرٹ پینے کو جی چاہتا ہے میں بس سے اتر کر دو قدم چل کر آگے گیا پھر رکھ کر ایسے دیکھنے لگا جیسے مجھے کسی پان سگرٹ کے کھوکے کی تلاش ہو اس کے بعد میں ٹہلتا ہوا اگلی لاری کے پاس چلا گیا وہاں سے ٹہلتا ہوا دوسری اور پھر تیسری کے پاس کچھ سواریاں سڑک پر اتر آئیں تھیں اور پولیس والوں کو برا بھلا کہہ رہی تھی یوں ہی جہاں چاہتے ہیں گاڑی کھڑی کروا کر چیکنگ کر لیتے ہیں میں سڑک پار کر کے دوسری جانب ایک درخت تھا اس کے نیچے آ گیا سڑک کے دوسری طرف چھاڑیاں ہوگی ہوئی تھی ان کے پیچھے کھیت تھے جو شام کی تیزی سے پھیلتے دھندلکے میں گم ہو رہے تھے میں ٹہلتا ٹہلتا چھاڑیوں کے پیچھے گیا یہاں ایک جگہ چھپ کر میں نے لاریوں اور گاڑیوں کی قطار کی طرف دیکھا کوئی میری طرف متوجہ نہیں تھا میں دوڑ کر کھیتوں میں گھس گیا اور جتنی تیز چل سکتا تھا چلنے لگا دوڑنا میرے لئے خطرناک ہو سکتا تھا کیونکہ کھیتوں کی کٹائی ہو چکی تھی اور وہاں مجھے کچھ کسان بھی نظر آ رہے تھے جو کٹی ہوئی فصل ایک طرف رکھ رہے تھے میں ان سے دور رہ کر آگے نکل گیا میں جیٹی روڈ پر سیدھی سمت جاننے کی بجائے بائیں جانے مغرب کی طرف ہو گیا تاکہ پولیس سے بچ سکوں ہر لمحے گہرہ ہوتا ہوا اندھیرہ میری مدد کر رہا تھا جب میں کچھ دور نکل گیا تو میں دوڑنے لگا میں چیکنگ کرتی پولیس کی پانچ سے جتنی دور نکل سکتا تھا نکل چکا تھا مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ کمبخت ابھی سے پولیس نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا ہے اس سے بہتر تو تھا کہ میں سیز فائر لائن عبور کر کے سیدھا مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو جاتا اور مجاہدوں کے ساتھ مل جاتا مگر میرے والد صاحب کو معلوم تھا کہ کشمیر میں مجاہدین کا سامنا بھارت کی تربیت یافتہ فوج سے ہے اس لیے مجھے تھوڑی بہت فوجی تربیت حاصل کرنی چاہیے چنانچہ انہوں نے مجھے وسیعت کی تھی کہ میں کمال شاہ نامی تربیت یافتہ فوجی کمانڈوں کے پاس جا کر کمانڈوں کی باقاعدہ تربیت حاصل کروں اور اس کے بعد کشمیر میں شامل ہو کر انڈین فوج کے خلاف لڑوں میری بھی اب یہی خواہش تھی مجھے رائفل چلانی بھی نہیں آتی تھی اور کشمیر کے محاذ پر سٹین گنوں اور مشین گنوں کے ساتھ لڑائی لڑی جا رہی تھی مجھے ہینڈ کرنیٹ کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کا پن کیسے کھینچتے ہیں اور اسے کتنی دیر تک اپنے ہاتھ میں رکھ کر دشمن پر پھینکنا ہوتا ہے میرے لیے فوجی کمانڈوں کی ٹریننگ بڑی ضروری تھی میں فوجی کمانڈوں بن کر کشمیر کے محاذ پر لڑنے اور دشمن کے ٹھکانوں پر شبخون مار کر اسے برباد کرنے کے لیے بیتاب تھا لیکن بھارتی پولیس میرے راستے میں شدید رکاوٹ بن گئی تھی بلکہ اس بات کا واضح خطرہ موجود تھا کہ اگر میں پکڑا گیا تو میری جہاد میں شامل ہو کر کافروں سے جنگ کی آرزو ہمیشہ کے لیے خاک میں مل سکتی ہے ان خیالات میں ڈوبا ہوا میں کھیتوں سے باہر نکل کر ایک چھوٹی سی ندی کی کنارے کنارے چلتا رہا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں چلتے چلتے میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں بے شمار درخت پاس پاس سگے ہوئے تھے میں نے ایک درخت سے ٹیک لگا دی سوچا اسی طرح بیٹھے لیٹے جتنی رات باقی ہے گزار دوں میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا فضا میں جلی ہوئی لکڑیوں کی بوسی آ رہی تھی میں نے یہی خیال کیا کہ یہاں قریب ہی گاؤں ہیں کسی نے تندور جلا کر بجھا دیا ہوگا یا لکڑیوں کا علاؤ روشن کیا ہوگا میں سمٹ سمٹا کر درخت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے نیم دراز تھا اور سوائے نیند کے اور کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا مجھ پر کچھ دیر ہلکی غنود کی تاری ہو گئی میں نیند کی آغوش میں ہی تھا میں نے آنکھیں کھولی اور کان اس پر لگا دئیے ساتھ ہی رات کے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا آواز کسی عورت کی تھی وہ رک رک کر بول رہی تھی پہلے تو مجھے ایسا لگا کہ وہ کسی سے باتیں کر رہی ہے مگر جس سے وہ باتیں کر رہی تھی اس کی آواز نہیں آ رہی تھی آواز رک گئی پانچ دس سیکنڈ کے بعد عورت کی آواز پھر سے آنے لگی میرے سامنے دس بارہ قدموں کے فاصلے پر سرکنڈوں کی چھاریاں تھی آواز ان سرکنڈوں کے پیچھے سے آ رہی تھی میں اس طرف ٹکٹکی باندھیں دیکھ رہا تھا اچانک سرکنڈوں کے پیچھے ہلکی ہلکی روشنی نظر آنے لگی میں آہستہ سے اٹھا اور چھک کر چلتا ہوا سرکنڈوں کی طرف بڑھا میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ عورت کون ہے میں سرکنڈوں کے پاس بیٹھ گیا اور بڑی احتیاط سے دو چار سرکنڈوں کو ہاتھوں سے ایک طرف ہٹا کر دوسری طرف دیکھا دوسری طرف مجھے چھوٹا سا چبوترہ نظر آیا جو زمین سے ایک دو فٹ انچا تھا اس چبوترے کے ایک جانے مٹی کا دیا جل رہا تھا اس دیئے کی روشنی میں میں نے ایک عورت کو دیکھا جو دونوں ہاتھ جوڑ کر کچھ پڑھتے ہوئے چبوترے کے چکر لگا رہی تھی مجھے لگا کہ یہ ضرور کوئی چڑیل یا بھوت پری تھے مگر عورت کا جسم اور آواز چڑیلوں کسی نہیں تھی میں یہ سوچ کر وہیں چھپ کر بیٹھ رہا کہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ عورت یہاں کیا کرنے آئی ہے عورت چبوترے کے گرد کو چکر لگانے کے بعد رک گئی وہ مجھ سے بمشکل پانچے قدموں کے فاصلے پر تھی وہ جلتے ہوئے چراخ کے پاس بلکل سیدھی کھڑی ہو گئی اس نے پڑھنا بند کر دیا تین بار ہاتھ باندھ کر چبوترے کی طرف جھکی اور پھر اس نے اپنا لباس اتار دیا مجھ پر پہلا اثر ہوا کہ میں نے چہرہ دوسری طرف کر لیا پھر خیال آیا کہ پتہ تو لگے کہ یہ عورت آدھی رات کو اس ویران جگہ پر چراخ لے کر کیا کرنے آئی ہے میں نے سر گھما کر عورت کو دیکھا اس وقت وہ ایک چھڑی سے چبوترے کی جلی بچی لوگ کو کرد رہی تھی میرے دل میں خیال آیا کہیں یہ واقعی چڑیل نہ ہو مگر اب میں اس معمی کو حل کرنا چاہتا تھا وہاں سے ڈر کر بھاگنا نہیں چاہتا تھا عورت نے چھڑی سے لکڑیوں کی راکھ کو کریتے کریتے اس میں سے گول سی چیز لکڑی سے نکال کر اس کو چراخ کی لوگے قریب لاکر غور سے دیکھا اور دھیمی آواز میں کچھ پڑھنے لگی میں یہ دیکھ کر واقعی ڈر گیا کہ یہ ایک جلی ہوئی انسانی کھوپڑی تھی عورت نے کھوپڑی کو ہاتھ لگایا کھوپڑی گرم تھی اس نے کھوپڑی کو زمین پر رکھ دیا وہ اپنے ساتھ پانی کا ڈبا بھی بھر کر لائی تھی اس نے کچھ منتر پڑے کھوپڑی پر ڈبے میں سے تین چار بار پانی ڈالا جب کھوپڑی تھنڈی ہو گئی تو اسے گود میں لے کر بیٹھ گئی اور یوں آگے پیچھے ہلتے ہوئے کچھ پڑھنے لگی جیسے بچے کو لوریاں دے رہی ہو میں اب ساری بات سمجھ گیا تھا یہ مرگھٹ یا شمشان بھومی تھی جہاں ہندو سکھ اپنے مردوں کو جلاتے تھے یہ عورت وہاں رات کے وقت چلہ کاٹنے آئی تھی ظاہر ہے وہ کسی قریبی گاؤں کی عورت تھی میرے دماغ میں ایک سکیم آئی میں سرکنڈوگ میں سے نکل کر اچانک اس کے سامنے آ گیا مجھے دیکھ کر اس عورت کی چیخ نکل گئی اس نے جلدی سے کھوپڑی پھینکی اور زمین پر پڑی ہوئی کمیز اٹھا کر اپنے آگے کر لی میں نے مو دوسری طرف کرتے ہوئے کہا میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا مگر جلدی سے کپڑے پہن لے عورت نے جلدی سے کپڑے پہن لیے وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی بھگوان کے لیے کسی کو نہ بتانا کہ میں یہاں آئی تھی میں نے کہا تو یہاں یہ سب کچھ کیا کر رہی تھی اور یہ کھوپڑی کس کی ہے عورت نے بتایا کہ وہ ایک ہندو ہے پانچ سال ہوئے اس کی شادی ہو گئی مگر اولاد نہیں ہوئی کسی سادو نے اسے بتایا تھا کہ اگر وہ کسی کماری لڑکی کے جلے ہوئے مردے کی کھوپڑی آدھی رات کو اپنی گود میں لے کر ایک خاص منتر کا جاب کرے گی تو اس کی گودھ ہری ہو جائے گی چنانچہ یہ عورت جو ساتھ والے گاؤں کی تھی وہاں اولاد کیلئے چلا کرنے آئی تھی اسے پتا چلا تھا کہ شام کو اس گاؤں کی ایک کماری لڑکی مر گئی ہے اور اسے جلا دیا گیا ہے عورت میری منت سماجت کر رہی تھی کہ میں گاؤں میں جا کر کسی کے آگے ذکر نہ کروں کیونکہ اس طرح اس کا چلا بھرشت ہو جائے گا میں نے اسے کہا فکر نہ کرو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں خود یہاں پردیسی ہوں لیکن میری ایک شرط ہے عورت نے پوچھا کیا میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ علاقہ کونسا ہے اور لدھیانے کو جانے کے لیے مجھے کس طرف جانا ہے پھر میں نے اسے بتایا کہ میری بس نکل گئی تھی اور میں یوں ہی کھیتوں میں چلتا ہوا راستہ بھول گیا ہوں عورت نے کہا کہ تم بڑی دور نکل آئے ہو یہاں سے آگے ایک قصبہ چولیاں ہے وہاں سے قصبہ بیاس کو جانے والے یکے مل جاتے ہیں بیاس سے تم ریل گاڑی میں بیٹھ کر لدھیانہ پہنچانا وہ ایک بار پھر ہاتھ جوڑنے لگی میرا ذکر کسی غیر آدمی سے بھی نہ کرنا نہیں تو میرا اولاد کی خاطر چلہ بھرشت ہو جائے گا میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے کسی دوست سے بھی اس کا ذکر نہیں کروں گا میری سکیم یہی تھی کہ اس عورت سے کسی ایسے گاؤں یا قصبے کے بارے میں پوچھوں جہاں سے میں لدھیانہ پہنچ سکوں کیونکہ اس قسم کے چلے گھر والوں اور گاؤں سے چھپ کر رازداری کے ساتھ کیے جاتے ہیں اس لیے مجھے یقین تھا کہ یہ میرے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گی اگر کسی کو بتائے گی تو وہ سب اس سے پوچھیں گے کہ تم آدھی رات کو گاؤں کے باہر کیا کرنے گئی تھی میں نے عورت سے اتنا ضرور کہا کہ اس قسم کے تواہمات سے کچھ نہیں ہوا کرتا گھر جاؤ اور اپنے بھگوان کے آگے پراتھنا کرو اگر بھگوان کی مرضی ہوئی تو وہ تمہاری گود ضرور ہری کر دے گا عورت حیرانی سے میرا موت اکنے لگی اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے ہندو نہیں لگتے کیونکہ کوئی ہندو اس قسم کی بات نہیں کر سکتا میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا میں ہندو ہی ہوں بس ولایت کا پڑا ہوا ہوں اور اس قسم کے تواہمات میں یقین نہیں کرتا اب تم واپس اپنے گھر جاؤ عورت نے چبوترے پر جلتا ہوا چراخ پھوک مار کر بچھا دیا اور میرے قریب ہو کر پوچھا کہ تم اتنی رات کو کہاں جاؤ گے میرے ساتھ کیوں نہیں جلتے میں نے کہا ہاں تمہارے ساتھ تمہارے گاؤں جاؤں اور تمہارا خانوند اور گاؤں والے مجھے پکڑ کر مارنا شروع کر دیں عورت ہنس پڑی اس کی ہنسی سے مجھے محسوس ہوا کہ یہ عورت ٹھیک عورت نہیں ہے اس کا ثبوت مجھے فوراں مل گیا اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ میرے ساتھ آ جاؤ گاؤں کے باہر ایک کوشٹی ہے تم رات وہاں گزار لینا میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور اس عورت سے کہا تم اپنے گاؤں جاؤ میں کسی اگلے گاؤں میں جا کر رات پسر کرلوں گا یہ کہہ کر میں وہاں سے چل دیا میں نے کچھ دور جا کر واپس مڑ کر دیکھا دور اندھیرے میں مجھے وہ عورت نظر آئی وہ واپس اپنے گاؤں کی طرف جا رہی تھی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے